اسلام علیکم ٹریڈرز مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے جب انٹری لینے کا وقت آتا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسی انٹری ٹیکنیک شیئر کرنے جا رہا ہوں جس سے آپ کے کانفیڈنس میں یقیناً اضافہ ہوگا اور آپ کی ویننگ پرسنٹیج بھی بہتر ہوگی تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے ڈسکلیمر کے بعد میرے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ٹریڈرز اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی آپ کا کوچ ریاض حسین دوستو میں آپ سب لوگ ان لوگوں کے بہنوں بھائیوں کے لیے جو مجھ سے پیسجز میں پرسنلی بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ میری طبیعت کیسی ہے تو میری طبیعت پہلے سے بہتر ہے لیکن ابھی تک میں اچھے سے ٹھیک نہیں ہوا ہوں اس لیے میں آج کل چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا رہا ہوں اسے زیادہ دیر بھولا بھی نہیں جاتا ہے زیادہ انرجی فیل نہیں ہو رہی ہے بہرحال آج کی ویڈیو کا ٹاپک آپ لوگ جانتے ہیں کہ ٹاپک یہ ہے کہ آپ کو ٹرینڈ نکالنے کا طریقہ بھی آ گیا آپ کو سٹرکچر یعنی سپورٹ اور ریزسٹنس لیولز بھی بنانے آ گئے اب مسئیبت یہ بڑھتی ہے کہ جب پرائیس میرے سٹرکچر لیول پر آ جاتی ہے یعنی میرے سپورٹ لیول پر آ جاتی ہے میں وہاں پہ اکثر کیا کرتا ہوں میں کوئی پین بار دیکھتا ہوں کوئی انگلفنگ کینڈل دیکھتا ہوں کوئی انورٹیڈ ہیمر کینڈل دیکھتا ہوں یا کوئی ڈبل باٹم وغیرہ دیکھتا ہوں لیکن پھر بھی میرے اندر کانفیڈنس بیلڈ نہیں ہوتا ہے تو کانفیڈنس بیلڈنگ کے لیے تو میں دو ہی باتیں آپ سے کہوں گا پہلی بات یہ کہ میں بھی آپ سے ٹیکنیک شیئر کرنے چاہ رہا ہوں اس کے ساتھ آپ لوگ اس کو عزم آ کے دیکھئے گا اور دوسری بات یہ کہ بھائی انیلیسز پر بھروسہ کیجئے گا اپنے انیلیسز پر بھروسہ کریں گے تو ہی قسمت بھی آپ کا ساتھ دے گی اچھا تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ فرض کرتے ہیں کیونکہ ہمیں ظاہر ہے نیار کے اچھا یہ یورو یو ایس ڈی کا چارٹ ہے دیکھیں میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہم صرف ازیوم کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو میں گائیڈ کر سکوں آپ نے یہاں پر کوئی نہ کوئی اپنا سپورٹ لیول بنا کے رکھا وا تھا پرائیس اپ ٹرینڈ میں تھی یا چلیں ڈاؤن ٹرینڈ میں تھی یا لو تھا اور پرائیس نے لو بریک کیا اب اسی لو کے ری ٹیس پر آپ کو انٹری کیسے ملے گی یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس کچھ انٹری ریزن تو میں نے آپ لوگوں کو بتا رکھی ہوئی ہیں جن میں سے ایک انٹری ریزن یہ ہوتی ہے تو اس میں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر شوٹنگ سٹار مل جائے تو آپ انٹری لے لیا کریں لیکن پھر بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شوٹنگ سٹار ملتی ہے اور پرائیس کیا کرتی ہے کہ آپ کے اس شوٹنگ سٹار جو آپ کو ملا یا انورٹیڈ ہیمر جیسے آپ بولتے ہیں وہ ملا تو پرائیس وہاں سے پھر اوپر کی طرف نکل جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو لاؤس ہو جاتا ہے زیادہ کنفرمڈ انٹری پتا کیا ہوتی ہے کہ جو اپورڈ موومنٹ آپ کی ریزسٹنس کی طرف جا رہی ہے اس کی جو آخری گرین کینڈل ہے اگین ایم ٹیلنگ یو اس کی جو آخری گرین کینڈل ہے ایسی گرین کینڈل ایسی گرین کینڈل جس نے پچھلی کسی گرین کینڈل کا ٹاپ بریک کر کے اس کی وک سے اوپر جا کر کلوزنگ دی ہو ٹھیک ہے یہ بات بڑے غور سے سننے والی ہے کسی پچھلی گرین کینڈل کا ٹاپ بریک کر کے اس کی وک سے اوپر جا کر کلوزنگ دی ہو اب یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر کسی بھی کینڈل نے اس گرین کینڈل کا ٹاپ بریک نہیں کر پائی کوئی بھی گرین کینڈل اس گرین کینڈل کا ٹاپ بریک نہیں کر پائی اور جب کبھی پرائس آپ کے ریزسٹنس پہ پہنچ کے تین کینڈلز کے اندر اندر آپ کی پچھلی گرین کینڈل کا ٹاپ نہ نہ توڑ پائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے موسٹ لائکلی ایک ریورسل آنے کے چانسیز ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے اسی گرین کینڈل کی لو کو مارک کر لینا جیسے ہی کوئی کینڈل اس کے لو سے نیچے جا کے کلوز ہوگی یہ یہاں پر کلوز ہوئی ہے نا آپ اپنی انٹری یہاں سے ٹریگر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر نہیں سمجھ آئی تو دوبارہ جا کے دیکھئے گا اور مجھے تھوڑا سا ریسٹ کرنے دیں میں زیادہ نہیں بول سکتا تھوڑی دیر کے لیے ہم یہاں پر آتے ہیں اور یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایک سپورٹ ایریا بنا کر رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے سپورٹ ایریا میں آپ یہ دیکھیں کہ پائس ہمارے ڈاؤن ورڈ مومینٹم لیتی بھی نیچے آ رہی ہے آخری ریڈ کینڈل کون سی ہے جس نے پچھلی ریڈ کینڈل کی باڈی کو بریک کیا ہو یہ ریڈ کینڈل تھی اس کے بعد والی ریڈ کینڈل تو اس کے اندر ہی بنی ہے یہ والی ریڈ کینڈل اس کی باڈی سے نیچے کلوز ہوئی ہے تو اب ہماری اس ریڈ کینڈل کیا کا ٹاپ ایمپورٹنٹ ہے اس کا باٹم بھی ایمپورٹنٹ ہے تو اس ریڈ کینڈل کا ٹاپ جیسے ہی بریک ہوگا آپ اپنی ٹریڈ اینٹری میں اینٹری لے سکتے ہیں آپ کا سٹاپ لاؤس یہی ریڈ کینڈل جس کا ٹاپ بریک ہوئا ہے اس کو جس کینڈل نے بریک کیا ہے اس کا باٹم آپ کا سٹاپ لاؤس ہوتا ہے آپ ایک دفعہ اس اینٹری ٹیکنیک کو بھی استعمال کر کے دیکھ لیں اگر ویڈیو سمجھنا ہے اس کو بار بار دیکھئے گا میں آج نہ ریپیٹ نہیں کر سکتا آپ کو بتا ہے کہ میری اکثر یادت ہوتی ہے کہ میں ایک بات کو پچاس پچاس دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں لیکن آج نہیں کر پا رہا ہوں بلکل انرجی لیس فیل کر رہا ہوں کہ معاف کیجئے گا کلتے ہیں نئے ویڈیو میں کسی نئے کونٹینٹ کسی نئے کونسیپٹ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا گوڈ لک اپی ٹیٹنگ